لگتار پچھل کچھ دنوں سے کشمیر کے حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں سیویلین کلنگز لگ بگ ہر دن ہوتی جا رہی ہے پچھلے تین یا چار دنوں میں لگ بگ پانچ سیویلینز کو یہاں پر اننون گرمنٹ کے دورہ مارا گیا یا پھر ہم مجتبہ ملٹنز کی بات کہی تو یہ سارا جو بلیم اس وقت آ رہا ہے مرکزی سرکار یا پھر بی جے پی سرکار پر دیا جا رہا ہے چاہے وہ پولٹیکل پارٹیز ہو چاہے وہ سیویل سوسائٹی ہو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بی جے بی کی پارٹی ہے وہ یہاں پر سیویلینز کی جو عام شہری ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے میں فیل ہو چکی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں سینئر بی جے بی کے لیڈر سنیندر امردار جی سے جو خود ایک کشمیری پندت ہے ان سے پوچھتے ہیں آخر بی جے بی کیوں فیل ہوتی جا رہی ہے یہاں پر لوگوں کو سیکیورٹی دینے میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آئیز کشمیری پندت یہاں پر جو پچھلے کچھ دنوں سے ہلاکاتے ہو رہی ہے اس میں بی جے بی اس کو بی جے بی روگنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے دیکھیں دو چیز کہنے کی کوشش کروں گا ایک تو یہ جو تیررسٹ وائلینز ابھی جو اس کا سپری فرش سپری ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں پچھلے تیس سال سے کانٹینیوٹی میں ہو رہا ہے اور ہم کو ماننا چاہے کہ جو ریڈیکل وحبی جو آنسلوٹ ہے وہ ایک کانٹینیوٹی میں ہے یہ زیمواری صرف بھارتیہ جنتہ پارٹی یا سیاسی تنظیموں کی نہیں ہیں یہ سوسائیٹیز کی بھی ہے میرا ماننا ہے کہ جس طرح سے 1990 میں اس وائلینز میں کشمیر کی سیول سوسائیٹی نے اس کو سیول سینکشنز دیئے ہیں آج بھی ہمارے سامنے یہ چلنج ہے کہ اس وائلینز کو کشمیر کی سیول سوسائیٹی جو ایک سیزن سوسائیٹی ہے اس کا کیا ریسپانس کرتی ہے دوسری بات رہی سرکار کی بات تو میں سرکار سے بھی ضرور میں نے یہ کہا بھی ہے سرکار کو کہ وہی ضرورت ہے کہ جو سیکیورٹی سیٹیویشن ہے اس پہ ریویزر کرنی سر آپ بار بار بات کر رہے ہیں لوگوں کو یہ کرنا ہے لوگوں کے سامنے آنا گنمن کے سامنے لوگ کیسے سامنے آ جائیں گے آپ لوگ تو پاور میں ہیں آپ لوگوں کو اس لئے پاور ہے اس وقت آپ لوگوں نے تکاہ تھا کہ کشمیر کی حالہ ٹھیک ہو جائیں گے تین سو ستر ہٹ جائے گا یہاں کے لوگ ہی جو ہے وہ سرکشت یا پھر سیکیور محسوس کریں گے اب آپ لوگوں پہ گیم ڈال رہے ہیں یا اپورشن پہ ڈال رہے ہیں کہ جو ڈیزائن ہے ڈیزائن اکراس ڈی بورڈر سے آ رہا ہے کیونکہ جو ابھی یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اننون ملٹنٹس نے یہ اننون ملٹنٹ نہیں ہے ٹی آر اف ایک ٹیریسٹ آرگانیزیشن ہے اس نے لگ بک ہر موڈ پہ اس کو اون کیا ہے اس لئے ہم بھی اور آپ بھی جو سچائی ہے اس کو سامنے لانی کی ضرورت ہے ایک بہت بڑا ڈیزائن ہے جو اکراس ڈی بورڈر آ رہا ہے اس لئے ضرورت ہے سوسائیٹی اور سرکار دونوں مل کر اس کا ریسپانس دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دشمن کی چال ہے اس کو ہم ناکمیہ کریں سر سب سے بڑی بات ہے آپ ٹی آر اف کو چھوڑ دیجئے نام کو چھوڑ دیجئے نام سے یہاں پر کوئی لینا دینا ہمیں نہیں ہے دی پوائنٹ از عام ویکتی عام شہری کیسے سیکیور محسوس کرے گا آپ اس کی بات کرے جو گھر سے نکلا ہے یا چاہے وہ ٹی آر ایف کا بندہ کوئی بھی گنمین ہو اس کو تو مرنا ہی ہے لیکن جو لوگ جینا چاہتے جن لوگوں کو جینا ہے ان لوگوں کے لئے سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ صرف یہ دعوے کر رہے تھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد سب کچھ کشمیر میں بدل چکا ہے نیا کشمیر آ چکا لیکن آج تو حالت ایسے لوگ بول رہے ہیں نائنٹین نائنٹی سیون سے بتر ہو رہے ہیں لیکن یہ نیریٹیو گلت ہے کہ situation اتنی alarming نہیں ہے تین چار جو killings ہوئی ہیں یہ heinous crime ہے condemnable ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف دارہ تین سو ستر کے کارانے وائلینز بڑی ہے وہ صحیح نہیں ہے دارہ تین سو ستر کے رہتے ہوئے اس وائلینز نے ایک روٹس لیے ہیں اور ہم ہر لیول پہ جو ان کا بارڈس اور پرنڈا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو بہت ہی جلدی ڈیفیٹ کریں گے اس لئے میری التجا ہے کہ سبھی ورگوں سے جو کشمیر سوسائیٹی میں جتنے بھی ورگ رہتے ہیں بہت زیادہ افاؤں پہ بھی دیان نہ دیں اور جو وائلینز ہے اس کو پبلکلی جس طرح سے کل سردار بائیوں نے پبلکلی ڈیوانسٹریٹ کیا ہے وائلینز کے اگینسٹ میرا ماننا ہے کہ انٹائر کشمیری سوسائیٹی ایک سیولائزر سوسائیٹی ہونے کے ناتے ہم پبلک میں ڈیمو کریں اور ڈیمو سٹریشنز کریں کہ ہم وائلینز کے اگینسٹ ہیں سر اب افاؤں کی بات کریں افاؤں نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کلنگز ہو رہی ہے اگر آپ بول رہے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد وائلینز بڑی نہیں ہے لیکن گٹی بھی تو نہیں ہے وائلینز تو وہی ہے نا اٹیکس تو ہو رہے ہیں نا تو بی جے پی کیا کر رہی ہے جو اتنے بلند باگ دعوے کر رہی تھی اتنا بول رہی تھی کہ مطلب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کشمیر میں ہر کوئی سیکیور محسوس کرے گا اٹلیسٹ مائناؤٹیز کو سیکیورٹی ملے گی اب مائناؤٹیز پر اٹیکس ہو رہے ہیں یہ ریالیٹی ہے آپ خود ایک کشمیری پندت ہے کل سرداروں کے یہاں جو سکھ کمیونٹی سے لوگ ہیں وہاں پر بھی ایک کلنگ ہو گئی ہے تو بی جے پی کئی نہ کئی تو فیل ہو چکی ہے نا کشمیر میں دیکھیں ابھی یہاں ال جی صاحب کی سرکار ہے اور بارتہ جنتہ پارٹی کے سٹیکس اتنے نہیں ہیں سرکار چلانے میں اس لئے ہم سولولی سنگلی بارتہ جنتہ پارٹی کو ٹارگٹ نہ کرتے ہوئے سرکار کو ریویو کرنا چاہے اور سرکار کی زمواری ہے وہ مائناؤٹی ہے اسپیشلی جو مائناؤٹیز ہیں کشمیر میں ان کو سیکیور کرنے کی زمواری ہے ان کی جو میجورٹی بھی ہے جہاں وہ بھی انسیکیور فیل کر رہے ہیں ان کو بھی سیکیور کرنے کی زمواری ہے سرکار کی اپنی زمواری ہے اور سوسائٹیز کی اپنی زمواری ہے میرا ماننا ہے کہ بدلاو جو آتا ہے بدلاو دونوں کے کمبینیشن سے آتا ہے دونوں کے ملے جلے نیریٹیو سے آتا ہے دونوں کے ایک ساتھ چلنے سے آتا ہے اور سوسائٹیز کو بھی اپنی جو عظیمواری ہے وہ نبانی چاہے اور سرکار کو ریویو کرنا چاہے سبھی انگلز کو لے کر سر آپ بھول رہے ہیں کہ یہاں پر LG ایڈمیسٹریشن ہے مانتا ہوں لیکن LG کو یہاں پر اپوائنٹ کس نے کیا یہاں کا چیف سیکریٹری کس نے کیا دلی میں تو بی جے پی کی سرکار ہے ان لوگوں نے ان کو یہاں پر انسٹال کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیچے ساری جو ایڈمیسٹریشن اس وقت دلی کے انڈر کام کر رہی ہے اور ان کے اپنے چنندہ جن پر وہ سب سے زیادہ بروسہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر انسٹال اپوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر ان کو جو ڈیزائیڈ ریزلٹس ہے چاہے وہ پیس کے ریلیٹیڈ چاہے وہ پراغرس کے ریلیٹیڈ وہ آنے چاہیے لیکن آپ مجھے بتائیں کہاں پر صحیح ہو رہا ہے اس وقت آپ بار بار یہ بڑھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے گنمن کے سامنے کون سامنے آئے گا جب سیکیورٹی فورسس یا آمی یا پولٹیکل کلاس پیچھے رہ سکتے ہیں یا پھر وہ سامنے نہیں آپ آئیں گے ان کو نہیں روک سکتے تو آم فکتی آم انسان کیسے گنمن کے سامنے آ سکتا ہے چاہے وہ میجارٹی سے ہو یا پھر میناٹی سے ٹھیک ہے کنڈمنیشن ہوتی رہیں گی چاہے وہ میجارٹی سے ہو پھریکٹیکل سلوشن کیا ہے اس چیز کا اور بیجے بھی کیا کر رہی ہے دیکھیں اسی کونٹیکسٹ میں جب میں سوسائیٹی سے بات کر رہا ہوں یہ جو ٹیرسٹ آتے ہیں یہ کوئی فلائنگ سکوٹ نہیں ہے یہ جہازو میں نہیں آتے ہیں یہ آتے ہیں ان کو کوئی نی کوئی پناہ دیتا ہے اور جو پناہ دینے والا ہے وہ بھی اتنا ہی گنے گار ہے اسی کونٹیکسٹ میں سوسائیٹیز کا رول ہوتا ہے کل ایک بہت ہی بڑے کشمیر کے بزنسمن نے جو ابھی یورپ میں بسا ہے اس نے ایک ویٹس اپ پر ایک میسیج ڈالا ہے کہ کشمیر میں محلا کمیٹیز بنائے جائے اور جتنے بھی گیر کشمیری ہیں ان کو کشمیر سے وہ نکالا جائے اور ان کو کشمیر میں نہ رہنے دے جائے اگر ایک ارسپونسیبل سٹیٹمنٹ ایک کشمیری بزنسمن سے لندن میں بہہ کر آتا ہے تو کچھ ریسپونسیبل سٹیزنز کشمیر میں یہ سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں کہ جو وائلنس مونگرز ہیں جو یہاں پیس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہیومنٹی کو کش کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی محلوں میں آنے نہ دیا جائے سو اٹھاں بہتا ہوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ گنمن کو کوئی بول سکتا ہے میری گر میں ماتا جاؤ یا میرے آنگن میں ماتا جاؤ آپ بول سکتے ہیں یہ بات اگر آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوگی ہنڈر پرسن بول سکتا ہوں کیونکہ میرا ایمان میرا خدا میرا بگوان ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیر سوسائیتی کے سامنے بھی چیلنج ہے اور سرکار کے سامنے بھی چیلنج ہے تو کئی نہ کہ آپ بول رہے ہیں کہ ملہ بی جے بھی کیلئے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت جو حالات ہے کشمیر کے دیکھیں جمہو کشمیر سرکار کے لئے دیفنیٹلی جو ابھی سپری ہوئی جمہو کشمیر میں سرکار نہیں ہے صرف یہاں تا ایڈمیسٹریشن ہے وہ دلی سے دلی سے بلائی گئی ایڈمیسٹریشن ہے یہ آپ کا کہنا ہو سکتا ہے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی سرکار جو ہے ابھی ال جی صاحب چلاتے ہیں اور بہت اچھی کام بھی ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایشو کو لے کر ہم اتنا اس کو آگے بڑھائیں اس نریٹیو کو ایک ایشو کو اتنا بلاسٹ نہ کریں کہ جو سارے اچھے کام ہوئے ہیں ان کو بھی ہم ان روڈوں کا کیا فائدہ ان سڑکوں کا کیا فائدہ جب لوگ ہی زندہ نہیں رہے آپ مجھے بتائیں پہلے فرسٹ آف آل is the human security is the concern آپ ہیمن سیکیورٹی کو لے کے مجھے بتائیے باقی کا کام سارا چھوڑ جی وہ سیکنڈ لیول پہ ہو سکتا ہے فرسٹی is the security safety and security of people آج میری التجاہ ہے کہ سرکار کو definitely security کے معاملے میں اور سنجیدہ ہونا چاہے اور سوسائیٹی کو بھی اس معاملے میں جس طرح سے ہم اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھتے ہیں ہم تو ٹارگٹ ہیں نقصان تو ہمارا بھی ہے اب ہم سرکار کو ہی ہر بار دوش دے کر یہ سوال ایک category میں کھڑا کر دیں گے اور ہم کچھ نہ کریں ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے ہر جگہ جہاں بھی اس پرکار کا وائلنس ہوتا ہے سوسائیٹیز بھی ایک ریسپونس جو ہے وہ بھی جنریٹ کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ شاید جو ٹارگٹ کیلنگز ہو رہی ہیں وہ ٹارگٹ کیے جائیں گے اور جو کشمیر میں جو ابھی جو انسیکیورٹی کا ماحول بنا ہے اس کو ایڈرس کیا جائے گی سر لاسٹ میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ یہ جو آہم تاثر بتایا جاتا ہے پولٹیکل پارٹیز ہوئی ہیں پھر آہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں بول رہے ہیں کہ بی جے پی ایسی چیزوں کو روکنے کے بجے پولٹسائز کرنے کے کوشش ہے کومنیلائز کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تاکہ دیش میں ان کو ملک کے باقی علاقوں میں ان کو پولٹیکل گینز ملے تو کہاں تک سہی ہے کہ مطلب اس طرح کی چیزوں کو آپ پولٹیکل یوز کر رہے ہیں جو ٹریجیڈیز ہوتی ہے یا پھر اس طرح کی جہا حالات بن جاتے پولٹسائز کر کے کومنیلائز کر کے آپ ان سے پولٹیکل گینز لیتے ہیں دیکھیں کشمیر میں موسٹ آب دی وائسیز جتنی بھی وائسیز ہے تھوڑا کم حمد ہے سچ بولنی کی کپسٹی نہیں ہے وہ کبھی بھی جو وائلنس کرتے ہیں ان کو بلیم نہیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی جو ایک روس دو بورڈر ڈیزائن کرتے ہیں ان کو بلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری ڈیموکریسی بہت ہی سوف ڈیموکریسی ہے اس لئے بڑا ایزی ہے اپنے سرکاروں کو اور یا بارتہ جنتہ پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کا آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دو سال سے پردان منتریجی نے بارت کے ستر کروڑوں کو راشن دے دیا ہے جو رہا ہے اس کا اپریشیشن کے لیے کہیں سے بھی ایک شبد نہیں آئے گا موسیقی